جی بالکل انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ہو چکا ہے گزشتہ ایک ماہ سے زائد کا وقت گزر گیا کہ آئینی ترمیم کے معاملے ور بات چیز کی جاری تھی کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا بلاخر جو سات نمبر بنگلہ میری عقب میں نظر آ رہا ہے یہ جی ایو ای سربراہ مولانا فلدرومان کا ہے یہاں پر اب تک کئی دفعہ حکومتی وفود کئی دفعہ ایک ایک دن میں بھی تین تین چار چار دفعہ حکومتی اور اپوزیشن وفود آئے ہیں اور مولانا فلدرومان کو قائل کرنے کی کوشش کی بلاخر جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ بریک تھرو ہو چکا ہے مولانا فلدرومان نے حکومت کو اس بات سے اگاہ کر دیا ہے کہ جو مسعودہ ہم نے تیار کیا ہے پپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جس میں کچھ اسلامی سعودی نظام سے متعلق شکے ہیں اور جو دیگر چیزیں ہیں اس مسعودے کو اگر حکومت پاس کرتی ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے ہم ان کو ووٹ کریں گے مولانا فلدرومان نے اپنے جو عراقین پارلیمنٹ ہیں جن میں سینیٹرز ہیں پانچ اور آٹھ جو عراقین قومی اسمبلی ہیں ان کو بھی بتا دیا ہے اور ان کو بھی ترے سٹھ ایک کے مطابق پابند کر دیا ہے کہ پارٹی سربراہ نے ہدایت کی ہے کہ ہم نے اس مسعودے کو ووٹ کرنا ہے مگر اس مسعودے کو ووٹ کرنا ہے جو کہ پپلز پارٹی اور جے یو آئی نے مل کر بنایا ہے اس مسعودے کی تو کیبنٹ سے بھی منظوری ہو چکی ہے کچھ ہی دیر میں سینیٹ کا علاقہ ہوگا اس میں وہ ڈرافٹ پیش ہوگا اور پھر اس پر ووٹنگ ہوگی اس کا اگر میں طریقہ کار کی بات کروں تو جو حروف تحجی ہے اس کے مطابق علف سے جو ہے وہ یہ سلسلہ سٹوڈو ہوگا اور یہ تک جو ہے وہ یہ سلسلہ جائے گا ایک ایک رکن جو ہے وہ جائے گا اور اس ترمیم کے متعلق حق میں یا مخالفت میں جو ہے وہ اپنا ووٹ کرے گا اسی طرح جب یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریبا تین گھنٹے تک سینیٹ میں جاری رہے گا اور قومی اسمبلی سے متعلق جو ہے وہ آج تو ممکن نہیں ہے کہ ہو پائے گا کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاعہ شام چھ بجے ہیں شاید حکومت اس کو قومی اسمبلی سے بھی آج منظور کروا لے نہیں تو پھر قومی اسمبلی سے یہ بل جو ہے وہ کل مساودہ کل پاس کروایا جائے گا مولانا فلدرمان نے جو سب سے انٹرسٹن چیز ہے کہ مولانا فلدرمان کے گھر پاکستان طریقہ انصاف کا وفد پہنچا مولانا فلدرمان نے ان سے پہلے تو اس بات کا شکوا کیا کہ جب ہماری یہ تیع ہوا تھا کہ ہم دوپہر دو بجے ملیں گے تو رات کو ہی پارٹی کی جانب سے علامیہ کیوں جاری کیا گیا کیوں بات چیت کی جس پر پی ٹی آئی وفد نے کوئی اچھا خاصہ ان کو کوئی جواب نہیں دیا پھر مولانا فلدرمان نے پی ٹی آئی کو یہ کہا کہ جو مساودہ ہم نے تیار کیا ہے پپلز پارٹی کے ساتھ مل کر جن پر آپ بھی تقریباً اتفاق کرتے ہیں اس مساودے کو ہم آج ووٹ کریں گے جس پر پاکستان طریقہ انصاف نے مولانا فلدرمان کی کاوشوں کو اور ان کی محنت کو تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر اپنے گھر پر جمع کرنے پر سراحہ بھی مگر حکومت سے متعلق پاکستان طریقہ انصاف نے اپنے تمام شکووں سے مولانا فلدرمان کو آگاہ کیا کہ حکومت ہمارے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے حکومت ہمارے ممبرانز کو عراسہ کر رہی ہے حکومت ہمارے ممبرانز کے گھروں پر چھابیں مار رہی ہے مولانا فلدرمان نے ان کو اس بات بھی بھی یقین دھیانی کروائی کہ میں حکومت سے بات کروں گا اور ہم اس جمہوری عمل کو جمہوری انداز سے لے کر چلیں گے اب فیوچر میں دو چیزیں ہوتے ہوئی دکھائی دے رہی ہے یا تو اگر پاکستان طریقہ انصاف ایوان میں آئی تو وہ اس ترمیم کو ووڈ تو نہیں کرے گی البتہ وہ اپنا احتجاج بھی نہیں کریں گی دوسری آپشن پاکستان طریقہ انصاف کے پاس یہ ہے کہ وہ پھر اس پورے عمل سے بائیکارٹ کر لے گی مگر ان دونوں صورتوں میں واضح یہ ہوگا کہ پاکستان طریقہ انصاف اس ترمیم سے ایک حد تک متفق ہے اور وہ مولانا فلدرمان کی جو کافشے ہیں اس سے بھی متفق ہے تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اور گزشتہ روز سے یہی سننے میں آ رہا تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اور جو تجزیہ کار ہیں سیاستدان ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مولانا فلدرمان نے اپنے گھر پر جو لوگ پارلیمان کے اندر ایک پیچ پر نہیں ہوتے پارلیمان میں ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے انہوں نے مولانا فلدرمان کے گھر مل بیٹھ کے ایک دوسرے کی باتیں سنی گزشتہ روز بڑا اہم تھا کہ بلاول بھٹو زرداری نے دس گھنٹے پانچ گھنٹے صبح اور پانچ گھنٹے شام مولانا فلدرمان کے گھر گزارے ہیں اسی طرح باکستان طریقہ انصاف نے اور اسی طرح حکومت کے جو دیگر وزراء ہیں آج جو ہے یہ اونٹ کا جو معاملہ تھا کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا وہ ہو چکا ہے مولانا فلدرمان ایک حد تک اپنے مشن میں بھی کامیاب ہو چکے ہیں بلاول بھٹو زرداری کا بھی اس پوری ترمیم میں بڑا اہم کردار ہے بلاول بھٹو نے مولانا فلدرمان کے ساتھ مل کر جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے وقلہ نے یہ مساعدہ تیار کیا ساتھی ساتھ گزشتہ روز جو کیبنٹ کا علاستہ رات کے وقت اس میں بلاول بھٹو زرداری گئے حالانکہ وہ کیبنٹ کے ممبر تو نہیں ہیں مگر وہ گئے اور انہوں نے تمام تر صورتحال سے جو ہے وہ وفاقی کابینہ کو اگاہ کیا ذرہا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو اس کابینہ میں ممبران نے باتیں کی کہ ابھی تک یہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا بلاول بھٹو نے اس کابینہ کے جلاس میں بھی یہ کہا کہ ہم مل کر مولانا فلدرمان بڑی سنجیدگی سے اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں ایک آدھ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور پی ٹی آئی کو چونکہ ہم اس طرح اعتماد ملیں گے کہ اگر وہ اس کی حق میں ووٹ نہیں کریں گے مگر وہ اس کی اس طرح مخالفت بھی نہیں کریں گے ایوان میں شور شرابانی کریں گے تو جس پر کیبنٹ پھر امادہ ہوئی اور آج جو ہے بلاول بھٹو کا بھی مولانا فلدرمان سے رابطہ ہوا حکومتی لوگوں کے بھی رابطے ہوئے اور ان کو مولانا فلدرمان نے یقین دیانی کروا دی مولانا فلدرمان نے اپنے پارٹی کے سینیٹرز کو سینیٹ بھیج دیا ہے ان کے پانچ سینیٹرز ہے پارلیمانی لیڈر ان کے سینیٹر مولانا تاورمان ہے ان کی قیادت میں وہ افتی ہاں سے گیا ہے اور وہ وہاں پر پہنچا ہے اور وہ متفقہ طور پر اس ترمیم میں حکومت کو ووٹ کریں گے بلاخر چھبیسویں آئینی ترمیم جو ہے وہ آج اتفاق رائے سے پارلیمان سے منظور ہوگی کیبنٹ سے منظور ہو چکی ہے صرف پاکستان طریقہ انصاف اس کو ووٹ نہیں کرے گی وہ اپوزیشن کی بڑی جماعت ہے مگر ان کو بھی مولانا فلدرمان نے ایک حد تک قائل کیا ہوا ہے کہ وہ اگر اس کی مخالفت بھی کرے گی تو وہ ایک حد تک کرے گی اور اس تمام تر معاملے میں مولانا فلدرمان کے کردار پر پاکستان طریقہ انصاف ان کو ان کی حمایت بھی کرے گی ان کے کردار پر کہ وہ اس معاملے پر سنجیدہ تھے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرے گی تو یہ تھی تازہ ترین صورتحال بنگلہ نمبر سات یعنی جی یو ای سربرا مولانا فلدرمان کی رہاشگاہ کے باہر کی